اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی علاوہ نیوز اوہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر تھانا کمر مشانی پولیس کی کاروائی ڈی پیو میاں والی محمد نوید کی خصوصی ہدایات پر سماج دشمن اناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل ایسا خیل ملک زفر اقبال کے سربراہی میں ایس ایچو تھانا کمر مشانی سب انسپیکٹر محمد رمضان اور ان کی ٹیم نے تاس جوہا کھیلنے والوں پر ریڈ کر کے چار جواریوں غلام محمد تارک اقبال ماجد علی شاہ محمد سجاد کو قابو کر کے دعو پر لگی رقم تیرہ ہزار دو سو روپے دو موٹر سائیکل تین موبائل قبضہ پولیس میں لیے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا کمر مشانی میں کمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ ترج ریجسٹر کیا وزیراعلا نے پچپن گاڑیوں موٹر سائیکلوں پر مشتمل موبائل فوڈ لیبز و چیکنگ سکوارڈ کا افتتا کر دیا وزیراعلا آفیس میں موبائل فوڈ لیبز اینڈ بائیک سکوارڈ کی افتتاہی تقریب کا انعقاد موبائل فوڈ لیبز کے ذریعے خوراک کے میار کو بہتر رکھنے میں مدد ملے گی چودری پرویز الہی موبائل فوڈ لیبز کے ذریعے دودھ مسالجات کاربونیٹڈ ڈرنکس پانی آئل اور دیگر اشیاء کے میار کی فوری جانچ سے موقع پر ہی رتائج اور کاروائی ممکن ہوگی موبائل فوڈ لیبز کے ذریعے خوراک میں ملاوٹ کے رجحان کا خاتمہ ہوگا پنجاب میں موبائل فوڈ لیبز کا آگاز خوش آئند ہے ناکس خوراک دو سو سے زائد موزی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے ناکس اور آلودہ خوراک کے استعمال سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں شعور و آگاہی ضروری عمر بن چکی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے عمران خان کو ناہل کرنے پر گزشتہ رو تحریک انصاف کے کارکنوں کے جانب سے توڑ پھوڑ اور احتجاج کیا گیا تھا احتجاج اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر چیرمن پٹی آئی عمران خان عزد عمر علی نواز سمیت سو کارکنوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں دہشتگردی سمیت دس دفعات شامل کی گئی ہیں آئی آر کے مطن کے مطابق کارکنوں نے قیادت کی ایما پر سرگر ہائی وے کو بلوک کیا مقدمے کے مطن کے مطابق کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ اور توڑ پھوڑ بھی کی واضح رہے گئے مجھستہ روز تو شاہ خانہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پاکستان تریک انصاف پیٹی آئی کی چیرمن اور سابق وزیر اللہ عمران خان کو نہ اہل قرار دیا تھا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا تھا عبدالرہو بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی دنیا پور کی بڑی کاروائی قتل ہاؤس ڈکیٹی اور رہزنی میں ملوث خطرناک بین الازلائی آمر عرف آمری وٹو ڈکیٹ گینگ گرفتار ڈی پیو محمد کاشف اسلم نے تھانہ سٹی دنیا پور میں ہمرا ڈی ایس پی دنیا پور حاکم علی اور ایس اے چوتھ سٹی دنیا پور مجاہد خان پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا آج کی جو پریس بریفنگ ہے یہ ہمارے تھانہ سٹی دنیا پور میں کی جو کاروائی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں قتل ہاؤس رابری ڈکارٹی میں ملوث ایک روپ جو کہ نہ صرف لودرا میں دنیا پور میں میلسی میں بہاری میں آہ بھولے والا بھاولپور لاہور ملتان میں جو کاروائیاں کر رہا تھا اس کو آہ دنیا پور سرکل نے اور سپیشلی ایس ایچو سٹی اور اس کے ٹیم نے آہ گرفتار کیا ہے آمر آمری وٹو ڈکیٹ گینگ یہ پانچ آہ بندوں کا گینگ ہے جس میں سے ہم نے ان کے جو مین لیڈر اور ایک اکمپلس کو گرفتار کی ہے اور جو تھانر سٹی دنیا پور میں جو بہت بڑی دو وارداتیں امیتی اس وارداتوں کے ساتھ ساتھ باقی وارداتوں کا بھی ہم نے مال مسلوک کا برامت کی ہے جس میں کیش ہے ڈالرز ہیں پرائز بانڈز ہیں لاکھ روپے کی نگدی ہے اور اس طرح ان سے ہم نے اسلاح اور ویپن آف اوفینس کی ہم نے برامت کی ہے انہوں نے بہت زیادہ انکشاف کیے ہیں ڈیفرنٹ وارداتوں کے جو کہ ڈیفرنٹ ڈسٹرکس میں ہیں یہ بین العزلہ یہ کہیں گے جو کہ پورے پنجاب کے لیے آلماس ایک چیلنج تھا لیکن اللہ نے یہ کامیابی لہتنا پولیس اور دنیا پور سرکل کے نصیب میں لکھی اس کے لیے یہ ہماری ٹیم بہت زیادہ مبارک بات عشق کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ محیرت کی اور یہ صاحب کا ریکارڈ ہے تیلا گنگ روڈ پر صداقت پیٹرولیوم کے قریب کار موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے روڈ سے اتر کل اٹھ الٹ گئی حادثہ میں پانچ کار سوار شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو کنٹرول روم نے تین ایمبولنسز جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی ریسکیو ورمنٹ ٹو ٹو کی ٹیموں نے جائے حادثہ پہنچ کر زخمیوں کو تیبی امداد دے کر ریسکیو ایمبولنسز پر حضبتال منتقل کر دیا جہاں حضبتال میں ایک مریض زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبھاک ہو گیا